کہ پیٹرولیم مصنوعات کی پیمائش میں رد و بدل کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک الٹوا جمع ہوئی تحریک الٹوا تحریک انصاف کے ڈاکٹر مراد راس کی جانب سے جمع کرائی گئی پیٹرولیم اسمبلیم اسمبلی میں تحریک الٹوا جمع ہوئی یہ تک تک اس قراردات کا مطن تھا آئے روز بڑھتی قیمتوں کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی پیمائش میں کمی کی شکایات بھی عام ہونے لگی ہیں آپ کو عام کبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی پیمائش میں رد و بدل کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک الٹوا جمع کرا دی گئی ہے تحریک الٹوا تحریک انصاف کے ڈاکٹر مراد راس کی جانب سے جمع کرائی گئی پیٹرولیم مصنوعات استعمال کرنے والے سارفین پر دو دھاری تلوار چلنے لگی آئے روز بڑھتی قیمتوں کے ساتھ ساتھ پیٹرول اور ڈیزل کی پیمائش میں کمی کی شکایات بھی عام ہونے لگی حضیر جانتے ہیں نمائندہ لاہورنگ سویل عباس سے سویل بتائیے گا قرارداد جمع کرا دی گئی مطن میں مزید کیا کہنات اس قرارداد میں جی بالکل یہ قرارداد پنجاب اسمبلی کے اندر جمع کروائی گئی ہے اور اس کے جو قرارداد ہے یہ طریقہ انصاف کے جو رہ نما ہے اور پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں مراد راست ان کی جمع جانے سے یہ جمع کروائی گئی اور اس کے مطن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آئے روز ہے پٹرولی مسلمیات کی قیمتوں میں اضافہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو تو اس کا جو اہمیار ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہاں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ میار جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ایک طرف تو آئے روز پر یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ اس کی آئے روز قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں دوسری جانب ہے جو پٹرولی مسلمیات کے مالکان ہیں یہ پٹرول پام کے مالکان ہیں وہ رائی صحیح قصر جو ہے وہ جب پٹرول درمانے شہری وہاں پر جاتے ہیں تو ان سے جو پورا پٹرول نہیں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہری مزید پریشان ہے یہاں ایک طرف پٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل کری جاتی ہے اور دوسری جانب پٹرول پام کے مالکان کی جانب سے بھی پہمائش کم کی جاتی ہے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرادی سحیل عباس میں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے سحیل بہت شکریہ آپ کا